تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ہمارے ایک جبردست لیٹر ڈاکٹر ایس کمار سر جو ہمیشہ سکھانے کے لیے تیار رہتے ہیں اور کمار کی بات ہے دوستو ایک آدمی کی پہچان میں اور بتا دوں آپ کو جس کو گیان ہے جس کو نولیج ہے اور وہ اس کے بہوجود اس آدمی سے سکھ کے جس کے پاس اس سے کم نولیج ہو جس کے پاس اس سے کم جان ہو ایسے وقتی کو میں سننے کے لیے تیار ہوں آپ سننے کے لیے تیار ہیں وہ ڈاکٹر ایس کمار کے اندر خوبی ہے وہ مجھے بولتے ہیں میں نے کہا ویڈاکٹر ساب آپ سے زیادہ نولیج نہیں ہے وہ بولتے بھی کہا سر بھلائی نولیج نہ ہو لیکن کچھ ایسی یونیک چیزوں لوگوں میں ہوتی ہیں اگر میں سیکھنے کے لیے تیار رہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ وہ لوگ سیکھا کے جائیں گے تو آپ لوگ سیکھنے کے لئے تیار ہو جائیے سیسن کی اینڈ تک بنے رہیے اب میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا دوستو تو میں آپ سبھی کے بیچ میں ایک بار میں چاہتا ہوں اور انجی سب کو انیمیٹ کیا جائے ڈاکٹر ایس کمار کے لئے کلیپنگ کیجئے اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو آپ دل کھول کے کلیپنگ کیجئے میں بھی تیار ہوں ویلکم ڈاکٹر ایس کمار سر ویلکم 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 جو سیشن ہے وہ واقعی میں کچھ ایسا سیشن ہے جو ہم سب کے جیون میں اور اسپیشلی میں کہوں اگر میں اپنے جیون میں ایک الگ ایمپورٹنس رکھتا ہے آج کا سیشن کیونکہ چیزیں ساری سی جانی پہچانی سی چاہے وہ ڈریم ہو یا ویزن ہو چاہے فیت ہو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں سب جانتے ہیں لیکن میری کوشش ہے کہ کچھ چیزیں آپ تک ایسی پہنچیں جو شاید ہمیں ڈیفرنس کرنا سکھا دیں کہ ایکچولی میں ان ورڈس میں بھی کیا ڈیفرنس ہے جو یہ ورڈس ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ڈریم بڑھا لیا نورملی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈریم ہیں ایمپیریل ماسٹر بڑھا ہے کیا واقعی میں ایمپیریل ماسٹر بننا ڈریم ہے یہ بہت ایمپورٹن چیز ہے اور ایک بہت ایمپورٹن چیز ہے کہ ایمپورٹنٹ ڈریم ہے یا ایمپورٹنٹ ویزن یہ بھی ایک بہت ایمپورٹن چیز ہے بہت سارے لوگ نیٹورک کمپنی میں ہوتے ہیں اور وہ ڈریم کی بات کرتے ہیں اور میں آج آپ کو ایک چیز بتانے والا ہوں اور وہ ہے ویزن اگر آپ نے ایکیورٹ ویزن کا میننگ سمجھ لے تو شاید مجھے لگتا ہے آج کے بعد ڈریم ورڈ آپ کو بہت چھوٹا لگے گا اور ایٹمی میں ایک نئی چیز آپ کے سامنے نکل کے آئے گی اور وہ آئے گی ویزن ہم اگر آج کے بعد بات کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم ویزن کی بات کریں نہ کہ ہم ڈریم کی بات کریں کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے ہینگل پارک ہیں ہمارے سی ایو ہیں ان کا ڈریم نہیں ہے ان کا ویزن ہے سو سال کے لیے انہوں نے ایک ویزن بنایا ہے نہ کہ ڈریم بنایا ہے میکسیمم لوگوں میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم ڈریم بناتے ہیں ویزن نہیں بناتے ہیں تو یہ ایک بہت بہت امپورٹن چیز ہے اور میں آپ سے اپنے سلائیڈ کو شیئر کروں گا اور ایک ایک چیز میں آپ کے سامنے پر کہتے در برد کھولتا جاؤں گا اور دیفنیٹلی کچھ یونیک چیزیں آپ کے سامنے نکل کے آئے گی اور اگر وہ آئی نکل کے اور ہم آپ کو دینے میں سکشم ہو پائے تو دیفنیٹلی آج کا سیشن میرے لیے بہت امپورٹن رہے گا تینکیو بیری مچ اور میں اپنے سکرین کو شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تینکیو بھی سب سے امپورٹن چیز ہے نیٹورک کمپنی میں اگر میں بات کروں تو سب سے امپورٹن چیز اگر کوئی بھی آتی ہے وہ آتا ہے ویزن بوٹ تو سب سے چیز ہے make your first ویزن بوٹ to fuel your dreams اگر آپ نے ویزن بوٹ نہیں بنایا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ نیٹورک کمپنی میں سکسس ہو سکتے ہیں اب دیکھیں ویزن بوٹ بنانے کے پیچھے کچھ سائنٹیفک کارن ہے کچھ سائنٹیفک کارن کو میں سمجھانا چاہوں گا تو شاید مجھے لگتا ہے آج کے بعد آپ کو اپنے ان appliance کی بات سمجھ آ جائے جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چیزیں لکھنی چاہیے ہمیں چیزیں لکھنی چاہیے اس کا importance میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا دیکھیں brain کے دو پارٹ سوٹے ہیں ایک left اور ایک right اگر ہم نے چیزوں کو سوچا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے بیچ میں جو چیزوں کو صرف سوچتے جیسے imperial master بن جاؤں گا جیسے sales master بن جاؤں گا چیزیں imagination والی ہوتی ہے thinking والی ہوتی ہے feelings آتی ہے ان کو میں foreign trick چلا جاؤں گا feeling ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں ہم اس dream میں کھو جاتے ہیں جو actually brain کے ایک پارٹ میں آپ کا چل رہا ہوتا ہے اور اس کو brain کا right part بولتے ہیں آپ کے right part میں وہ imagination چل رہا ہے وہ thinking چل رہی ہے وہ feeling چل رہی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی team میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سفل نہیں ہو پا رہے ہیں وہ خود حیران ہے آپ خود حیران ہے کہ وہ سفل کیوں نہیں ہے کیونکہ brain کا آدھا پارٹ استعمال ہو رہا ہے چیزیں imagination میں آ رہی ہے thinking میں آ رہی ہے feelings میں آ رہی ہے اگر وہ person ان چیزوں کو لکھ دیتا اس کی پڑی کلپ نہ کر لیتا پڑی کلن کر لیتا computation کر لیتا اس کو اور اپنے بی ویزن بورڈ میں اگر اس کو date کے ساتھ لکھ دیتا تو آپ حیران ہو جائیں گے کیا ہوا لکھنے سے لکھنے سے brain کا left portion لکھنے کے لیے responsible ہوتا ہے پڑھنے کے لیے آپ اس کو لکھنے کے بعد بار بار آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں computation پڑی کلن چل رہا ہوتا ہے آپ کے left brain میں ultimately ہوا کیا right brain سے آپ نے چیزوں کو amazing کیا think کیا feel کیا اور left brain کی مدد سے اس کو آپ نے لکھا اور اس کو پڑھا اور اس کو اس کی پڑی کلن کیا آپ نے نتیجہ کیا ہوا آپ کے right brain اور left brain میں ایک سامنجت سے بیٹھ گیا دنیا کا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا اگر وہ brain کے آدھے حصے میں چل رہا ہے بہتی scientific word آپ کو بات بتا رہا ہوں دنیا کا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا اگر وہ brain کے ایک part میں چل رہا ہے چاہے left چل رہا ہو چاہے right چل رہا ہو کمال کی بات آپ لکھ رہے ہیں صرف لیکن اس کے بارے میں اگر سوچ نہیں رہے ہیں تو بھی آپ کا کام نہیں چلے لیکن اگر آپ نے ان دونوں brain کے parts کو active کر دیا تو آپ دیکھیں گے جو ہم بار بار کہتے ہیں action بینا action چیزیں نہیں ہوتی action کیوں نہیں ہوتی اس کے پیچھے کا logic میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ brain کے دونوں parts سے involved نہیں ہوتے اس لئے action نہیں ہوتا جیسے ہی آپ نے اپنا reason board تیار کیا reason board میں آپ نے ڈالا کہ مجھے sales master بننا ہے مجھے semi sales master بننا ہے مجھے special agent بننا ہے مجھے agent بننا ہے اور آپ نے وہاں پہ ایک date ڈال دیا آپ حیران ہو جائیں گے صرف اتنا کرنے سے کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ اپنا ہی نگر کہتی ہے لکھو company کہتی ہے کہ آپ diary fill up کرو life scenario fill up کرو تو ان کو لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے کیا خاص ہو جائے گا ایسا کرنے سے scientifically وہ خاص ہو جائے گا جو آپ سوچ نہیں سکتے تو سب سے important چیز اگر ہمارے سامنے چیز نکل کے آتی ہے وہ ہے reason board reason board کے بعد important چیز اور ہمارے سامنے نکل کے آتی ہے وہ کیا ہے وہ ہے آپ کا reason actually reason کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے میں وہ سمجھاتا ہوں پھر اس سلایڈ کی چیز کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے reason actually ہے کیا کیا ہم سمجھے what is reason آپ کے ایک صاحب ستری مانسک پڑکلپنا آپ کے بھوش کے لکش کو پانے کے لیے ایک صاحب ستری مانسک پڑکلپنا آپ کا reason ہے اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ بھوش میں مجھے کیا پانا ہے اور آپ نے اس کو بہت ہی صلیقے سے صاحب ستری طریقے سے سوچ لیا ہے اور اس کو vision board میں لکھ دیا ہے یہ آپ کا vision ہے بھوش کے لیے vision کے ساتھ ایک خاص بات ہوتی ہے کہ vision آپ کا directional ہوتا ہے اور اس کا map and fix ہوتا ہے آپ کو future کے لیے ایک guide کی طرح آپ کا vision آپ سے work کرواتا ہے vision depend کرتا ہے کہ آپ کی اپنی values کیا ہے آپ کی اپنی آکانشہ ہیں کیا ہے اس کے اوپر آپ کا vision dependent ہوتا ہے اور vision کی وجہ سے آپ اپنے لکش کو پانے کے لیے اپنے goal کو achieve کرنے کے لیے hard work کرتے ہیں اور continuously focused ہوتے ہیں یہ ہے vision نہیں تو اگر ہم نے اپنے vision کو decide کر لیا اور vision artificial نہیں ہوتا کمال کی بات اگر آپ کی high values ہیں اگر ہم آج بات کرتے ہیں جب بھی meeting ہم start کرتے ہیں تو ہم cherish the spirit کی بات کرتے ہیں اگر آپ کی values بہت بڑی نہیں ہیں آپ کی آکانشائیں بہت بڑی نہیں ہیں تو آپ کا vision بھی بہت بڑا نہیں ہو سکتا اور اگر آپ کا vision بہت بڑا نہیں ہو سکتا تو dreams کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں imperial master بننا ہے اگر آپ کے values بہت بڑے نہیں ہیں آپ کے principles بہت بڑے نہیں ہیں تو آپ کا وہ particular dream کچھ اور ہے اب میں بات کرتا ہوں آپ کے سامنے reason without action is a deadline کہتے ہیں منگیری لال کے حسین سپنے دن میں بھی منگیری لال حسین سپنے دیکھا کرتا تھا وہ کیا تھا ایک چلی reason without action آپ نے reason کیا لیکن آپ نے کیا کیا action نہیں لیا تو کہیں نہ کہیں اس reason میں بھی problem ہے کہ آپ نے reason کیا کیا میں meeting کے end میں بھی چیزوں کو تو آپ کو relate کروں گا atomy سے کہ actually کہاں problem ہو جاتی تو reason without action is a daybreak and action without vision is a nightmare بہت سارے لوگ action لیتے ہیں لیکن اس میں reason add نہیں ہوتا اور اگر vision add نہیں ہوتا تو nightmare کی طرح ہو جاتا ہے آپ کو بڑے خیال آتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں نے کون سی company join join کر لی یہ میں نے networking کیوں join کر لی آپ کو اس طرح اس طرح کہ بڑے خیال آئیں گے اگر آپ نے action تو لے رہے ہیں لیکن آپ کا vision clear نہیں بہت important ہے بہت باریک چیز ہے سمجھئے ایک منٹ کے لیے اپنے دماغ پر جوڑ دیجئے کہ vision without action is a daydream مونگی دیلال کی حسین سپنے ہیں اور action without vision آپ action لے رہے ہیں میں نے ایک example دیتا ہوں آپ ہو سکتا ہے daily کچھ sale کر رہے ہیں لیکن اس sale کے پیچھے کا vision آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا اس کے پیچھے کا map dund نہیں پتا آپ کو نہیں پتا کہ مجھے ایک پیسٹ اگر daily بیچتا ہوں تو کتنے دن میں کتنا پیسٹ بیچ ہوں تو کیا ہو جائے گا آپ کو ہو سکتا ہے پندرہ لاکھ left میں پندرہ لاکھ right میں semi sales master بننے کے لئے چاہیے آپ sale بھی کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ایک طرف آپ کا چودہ لاکھ ہو گیا اور ایک طرف آپ کا سات لاکھ ہوا مطلب آپ action تو لے رہے ہیں لیکن آپ کا vision clear نہیں اور آپ ماسٹرشپ میں نہیں جا پا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو requirement کس چیز کی ہو جاتی ہے reason word کے ساتھ accountability آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں ہم accountable نہیں ہیں accountable نہیں means ہم account نہیں کر رہے ہیں دیکھیں ایک چھوٹی سے بنیے کی دکان ہوتی ہے میں پیچھے ایک meeting میں بھی بتا رہا تھا ایک چھوٹی سے بنیے کی دکان ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس اتنے سابون کم ہے اتنے سابون بگ ہے اتنے پیسے میرے پاس آگئے اتنے پیسے چلے گئے مطلب ایک چھوٹا سا بنیے کی دکان جو کرتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کتنا سمان آنا ہے کتنا سمان جانا ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ کس پڑکٹ میں کیا ہوتا ہے کس پڑکٹ کا use کیا ہے کون سا پڑکٹ ہمیں کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے کتنے پی ویز مجھے آئے کل آج کتنے آنے چاہیے کتنے پی ویز میں لیپ سے آئے کتنے پی ویز میں رائٹ سے آئے کیا یہ accountability آپ maintain کر رہے ہیں ہلو ہلو ارون سر میری آواز کلیے رہے ہلو کلیے رہے سر کلیے رہے تو یہ چیز ہمیں ایکچولی کیا کرنی ہوتی ہے accountability کی ضرورت ہوتی ہے اگر accountability نہیں ہے تو problem کیا ہے action ہے but vision نہیں ہے اور وہ پھر آپ کو بڑے خیالات میں کے طرف move کرا دیں reason without action is merely a dream ابھی جیسے کہ میں نے بولا reason without action is a dream صرف آپ کے خیالی پلاو کہہ سکتے ہیں action without vision just passes time ایک another sense ہے اس کا کہ آپ صرف time pass کر رہے ہیں action ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے چیزیں کہاں تک move کرنی چاہیے means you just pass your time in the system reason without action with action can change the world اگر آپ نے action بھی لیا اور وہ vision کے ساتھ associated ہے تو آپ world کو change کر سکتے ہیں اگر میں ایٹمی کی بات کروں اور ہینگل پارک سر کی vision کی بات کروں تو آپ سب کو پتا ہے آج ہماری company چودہ سالوں میں tenth rank پڑے اور میں اگر اپنی vision کی بات کروں تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب 2023 کے may یا june کے جو calculation میں company ڈی ایس این میں sixth اور seventh rank پہ ہوگی تو کہیں نہ کہیں یہ vision میرے دماغ میں ہے یہ vision ہے کہ company کہاں جا رہی اور اگر میں اس speed سے نہیں بڑھ رہا اس کا مطلب مجھے اپنی accountability کی ضرورت ہے مجھے خود کو account کرنے کی ضرورت خود دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں کیا miss کر رہا ہوں dream ہونے چاہیے لیکن اب دیکھیں میں آپ کو dream کے بارے میں کچھ بات بتانا چاہوں گا dream کی دو عوستائیں ہوتی vision کے بعد dream آتا ہے لیکن dream کی دو عوستائیں ہوتی ہم positive عوستہ کی بات کرتے ہیں لیکن ایک negative عوستہ کی بات بھی ہم کرتے ہیں ایک person ہے جو عوستہ میں dream دیکھتا ہے اب اگر کوئی سو رہا ہے اور سپنے دیکھ رہا ہے ان سپنوں کا نا direction ہوتا نا کوئی purpose ہوتا unpredictable ہوتے ہیں series of thoughts آتے رہتے ہیں series of images آتے رہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں بہت سارے factors پہ dependent ہوتی آپ کے emotions پہ dependent ہوتے ہیں آپ کے memories پہ dependent ہوتی ہے external جو stimuli ملتی ہے external جو تیزنا ملتی ہے آپ کو اس پہ dependent ہوتے ہیں Seo تو کیا ہم network company میں ون dreams کی بات کر رہے ہیں جو ہم سو کے دیکھتے ہیں جن کا کچھ پہتہ پہتہ نہیں ہوتا کوئی سر بی科ول نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا آپ کبھیکبھی سپنے دیکھتے ہیں تو کبھی آپ اپنے آپوں کuroکا کہیں دیکھتے ہیں کبھی کہیں آپ اس د47 کی بات کرتے ہیں چمال فرح jets ناچھ چلاتYY اس طرح کیال نیتوर آہ بات کرتے ہیں جو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کئی باری ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک پرسن سے میں بات کر رہا ہوں لیکن وہ پرسن کچھ کر نہیں پا رہا کیونکہ اس پرسن کے ڈریم سے ہی آپ کے ڈریم فلیل ہو سکتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ کیا پرابلم ہے دیکھیں آپ کے ایک چھوٹے سی بات بتاتا ہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا گہوں کا چھوٹا سا دانہ ایک دانہ یا پیپل کے برکش کا ایک بیج چھوٹا سا بیج ہزاروں سال آپ چاہیں تو اس کو بوری میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں وہ دورمنسی کے حالت میں رہتا ہے دورمنسی کو ہندی میں کہتے ہیں سوشت عوستہ میں رہتا ہے سوشت عوستہ کا مطلب ہوتا ہے کومہ میں رہتا ہے اب دیکھیں کومہ کے ایک پرسن جو کومہ میں ہے آپ اس پرسن کو نہ کہہ سکتے کی مر گیا اور نہ کہہ سکتے وہ زندہ ہے اسی طرح سے بیج کی عوستہ ہوتی ہے ایک سیڈ کی عوستہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اتنے بڑے ورکش کو پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے لیکن ہزاروں سال بوری میں وہ پڑا رہ سکتا ہے اگر اس کو صحیح واتاورن نہ ملے اگر اس کو پانی نہ ملے اگر اس کو دھوپ نہ ملے اس کو اکسیجن نہ ملے تو اسی عوستہ میں وہ ہزاروں سال پڑا رہ سکتا ہے وہ پیپل کا ایک چھوٹا سا بیج جس میں پیپل جیسے پیر کو اگانے کی کیپیسٹی ہے تو کئی بات ایسا ہوتا ہے جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی عوستہ میں ہوتے ہیں اور اسی عوستہ میں ہوتے ہیں اور آپ ان کو آپ نے کیا ہونا ہے جگانا ہے ان لوگوں کو ان کا ویزن کلیئر کرانا ہے اگر آپ نے ان کے ویزن کو کلیئر کر دیا تو وہ پیپل کے پیر بن سکتے ہیں جو اپنے جیسے بہت سارے لوگوں کو گروہ کرا سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اکسیجن دے سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو چھائیاں دے سکتے ہیں تو یہ ایک کمال کی بات ہے ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں ہم اس پرٹیکولر عوستہ کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ویزن کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے تو ہم اس ڈریم کی بات کر رہے ہیں جو ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور وہ آپ کا کھلی آنکھوں سے جو آپ ڈریم دیکھتے ہیں وہ آپ کا ویزن ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ڈریم اٹ بلیویٹ اچیویٹ ہمیں ڈریم کسی بھی چیز کا ڈریم لینا ہے بلیو کرنا ہے این اچیو کرنا ہے اب دیکھیں ایک بہت امپورٹن چیز ہمارے سامنے یہاں نکل کے آ رہی ہے بلیویٹ اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے بلیو سسٹم اور بلیو سسٹم بہت الگ الگ سیچویشن ہے بلیو سسٹم ایک منوشی کی سوچ اس کا آچنن اور نرنن اس بات پر ندھاریت ہوتا ہے اس کی چیزوں کے پڑتی آستہ کیسی اس کی ویلیو کیا ہے اور اس کا ایٹیٹیوٹ کیا ہے بلیو سسٹم جب آپ کو کسی چیز پر بلیو آتا ہے تو بلیو جو ہے وہ کئی باتوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے آستہ پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ویلیوز پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے آپ کے ایٹیٹیوٹ پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کئی بار بہت ساری اچھی چیزیں ہمارے آس پاس ہوتی ہیں لیکن آپ کی آستہ اس کے لیے نہیں ہوتی کئی سارے لوگ آپ کے بیچ میں ہیں جنہوں نے ایٹمی نام سنا لیکن اب وہ ایک سال کے بعد دو سال کے بعد چھے مہنے کے بعد وہ جگ رہے ہیں ان کی آستہ اس کے پرتی آ رہی ہے اس سے پہلے کیا تھا اس سے پہلے ان میں کیا تھا بیلیب سسٹم نہیں ڈبلپ ہوا تھا آپ کی خود کی ویلیو کیا ہے آپ کے ویلیوز کیسے ہیں اس کے اوپر آپ کی بیلیب سسٹم ڈبلپ کرتا ہے مطبع آپ کس لیول کا بیلیب کر سکتے ہیں کسی چیز پر وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ایٹیٹیوٹ کیا ہے وہ آپ کے بیلیب سسٹم کو بیلڈ کرتا ہے اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ اگر میں نے اس کام کو ہاتھ میں لے لیا اگر مجھے ایٹمی میں میں نے ایٹمی کو ورکنگ میں لگا لیا اپنے لائف میں تو آپ کا ایٹیٹیوٹ ہے کہ میں کسی بھی قیمت میں میں سیلس مانسٹر چلا جاؤں گا میں ڈائمنڈ چلا جاؤں گا یہ آپ کا ایٹیٹیوٹ اگر اس ایٹیٹیوٹ کے ساتھ اگر آپ نے کام کیا تو بیلیب سسٹم ورک کرنے لگ جاتا ہے بیلیب سسٹم سچائی کو سمجھانے کی شمتہ سمجھنے کے ادیش اور اس کا سار ہماری لائف میں ایمپورٹنس کو درس آتی دیکھیں اگر آپ کو بیلیب ہے تو آپ اگر کسی کو سمجھا رہے ہیں تو definitely آپ کے سمجھانے کا طریقہ بہت different ہوگا آپ اس کو اگر سمجھ رہے ہیں تو اس کی آپ کو ادیش کا پتہ ہوگا کی ایکچولی کیا ہونے والا ہے ہماری لائف میں اس کا کیا ایمپورٹنس ہوگا یہ آپ کا بیلیب سسٹم آپ کو دیتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت dedicated طریقے سے ایٹمی کو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ان کا کہیں نہ کہیں بیلیب سسٹم ڈبل اپ ہو چکا ہے ان کو یہ پتہ لگ چکا ہے کہ یہاں سے میری لائف میں بہت کچھ ہونے والا ہے اور دیکھیں بیلیب سسٹم بھی ایسی ہی نہیں آجاتا آپ کی سنسکریتی سے بلونگ کرتے ہیں آپ کس دھرم سے بلونگ کرتے ہیں کس فیملی بیکگراؤن سے بلونگ کرتے ہیں آپ کی ایجوکیشن کیا ہے اور ایجوکیشن اگر نہیں ہے تو آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیسا ہے اب بہت ساری کمپنی دیکھتے ہیں اس کو کمپیرزن کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ایٹمی بہت اچھی ہے تو یہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے آپ کے لوگ آپ کی فیملی کے لوگ ایک نیگٹیب سے نیگٹیب چیز پہ بھی بشواس کر سکتے ہیں اور اس کو پوزیٹیو وی میں لیتے ہیں یہ آپ کا فیملی بیکگراؤنڈ ہے کس دھرم سے بلونگ کرتے ہیں وہ بھی آپ کا بلیب سسٹم کو سٹرونگ کرتے ہیں اگر میں بات کروں سکھ بھائیوں کی اگر میں بات کروں مسلمان بھائیوں کی تو ان کا اتنا بلیب سسٹم سٹرونگ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی بلیب سسٹم کے اوپر سب سے پہلے کیا کریں گے مسجد بنائیں گے سب سے پہلے گردوارہ بنائیں گے یہ ان کا بلیب سسٹم ہے اپنا گھر بعد میں بنائیں گے وہ پہلے بنائیں گے تو مطلق importance کیا دیا انہوں نے اپنی بلیب سسٹم کے لیے انہوں نے مسجد بنانے کو importance دیا انہیں گردوارہ بنانے کو importance دیا اگر آپ کا belief system solid ہے تو آپ ایٹمی کو importance دے گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اگر آپ کا belief system develop ہو چکا ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں کے لئے اگر ہم ہمارے منھ میں چھ پاس چل رہے ہیں اگر ہمیں belief ہی نہیں ہے ہمارا belief system develop ہی نہیں ہوا ہے ایٹمی کے لئے پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ sales master diamond master imperial master بن سکتے ہیں تو یہ impossible ہے without strong belief system کے یہ possible نہیں ہے کہ آپ بہت کچھ achieve کر سکتے ہیں اس لئے اس سلائیڈ میں ہے dream it, believe it, achieve it follow your dreams believe in yourself and don't give up بہت important چیز ہے don't give up آپ اپنی society میں کیا کیا چھوڑ دیں گے husband کی wife سے لڑائی ہوتی ہے کیا wife کو چھوڑ دیں گے آپ کی بچوں سے لڑائی ہوتی ہے کیا بچوں کو چھوڑ دیں گے ماں باپ سے لڑائی ہوتی ہے کہاں ماں باپ کو چھوڑ دیں گے کیا کیا چھوڑ دیں گے آپ کی نوکری میں آپ کی بوس آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں نوکری چھوڑ دیں گے اگر آپ نے give up کرنے کی پرورتی کو چھوڑ دیا don't give up اگر جیون میں اگر آپ نے give up نہیں کیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں زندگی میں ایک چیز گاٹھ مار لیجے کہ جب تک توڑوں گا نہیں تب تک چھوڑوں گا نہیں یہ چیز important ہے کہ آپ کو determined ہونے کی ضرورت ہے کہ اب مجھے یہ کر دینا ہے اور اتنے سمیہ میں کر دینا ہے لیکن ہوتا کیا ہے ہمیں لگتا ہے سال ہو گئے دو سال ہو گئے ابھی تو میں sales master ہی نہیں بنا sales master کیوں نہیں بنے اس کے پیچھے بھی میں بات کروں گل سیٹنگ میں بات کروں لیکن sales master نہیں بننا اور diamond master نہیں بننا یا semi sales master نہیں بننا اس وجہ سے آپ give up کر رہے تو میں پھر پہلی point کے طرف جاؤں گا آپ کا vision ہی cleared نہیں ہے آپ مونگیری لال کے حسین سپنے دیکھ رہے تھے آنگ کھول کے بھی آپ رات والے سپنے دیکھ رہے کوئی direction نہیں تھا کچھ نہیں تھا کوئی calculation نہیں تھا کوئی paper work نہیں تھا کوئی accountability نہیں تھے میں last company میں تھا وہاں میں نے dreams دیکھے اپنے vision بنائے میں نے company change کر دیا لیکن میں نے اپنے vision کو نہیں چھوڑا میں نے اپنے dream کو نہیں چھوڑا اور جتنا محنت میں نے وہاں کیا اس سے زیادہ محنت میں یہاں کر دوں کیونکہ مجھے یہاں possibility نظر آ رہی مجھے یہاں پہ accountability دکھتی ہے کہ یہ particular time میں یہ کرنے سے یہ ہو جائے جو کی اس company میں نہیں تھا اس company میں top level پہ پہنچنے کے بعد بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کتنا earn کروں گا مجھے پتا ہے ایٹمی میں اگر top level پہنچ تا ہوں تو مجھے one CR approximately آئے گا مجھے کیا کرنے سے کیا ملنے والا یہاں پہ آئے گا وہاں company کا مالک یہ کہتا تھا کہ level لینے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن میں اگر کہتا ہوں ایٹمی میں آپ regular level بھی لیتے ہیں تو level لینے سے بہت کچھ ہوتا ہے آپ بار بڑی دائیمن آتا ہے کسی کو پانچ آتا ہے کسی کو ایک کروڑ آتا ہے لیکن آج اگر آپ imperial master بن دے ہیں تو ہمارے جتنے imperial master ہیں ان کو سب کو سیم پیسہ آئے گا تو یہاں وہاں کے comparison میں یہاں مجھے کیا نظر آئی چیزیں calculated نظر آئی وجہ vision of CEO of the company ہنگل پاک ان کا ایک vision ہے vision کے پیچھے reason ہے اور وہ reason ہے آپ کی ترقی بہت important چیز اب ہم بات کرتے ہیں reason آپ نے clear کیا آپ نے goal decide کیا goal کے بارے میں کچھ دے بعد آپ سے deal کروں گا آپ نے action لیا اور success ہونے کا یہ راستہ ہے اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں you will never achieve your dreams if they don't become goals اگر آپ کے goal نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اپنے dream کو اپنے action کو اپنے vision کو clear نہیں کر سکتے اب میں آپ کو تھوڑا سا goal کے بارے میں بات کرتے actually میں atomy میں goal کا مطلب کیا ہے ہم ہم کے بارے بات کریں long term goal کے بارے میں بہت important ہے سب کے لئے ہے جو ہمارے masters ہیں ان کے لئے سب agent بن لئے کیوں کہہ رہے آپ sales master بن گے اس لئے آپ agent بن کے لئے کہا جا can بن بن کا مطلب آپ ہر 15 دن میں 3 لاک PV کریں 3 لاک PV آپ ہر 15 دن میں کریں گے اگر آپ کر رہے ہیں 3 ہی مہیم سپوز آپ لے رہے ہیں 3 ہی مہیم لے لیا ایک ایک امیگا لے لیا اور اگر آپ اس کو نئے پرسن کو نہیں دے رہے ہیں اس کا مطلب آپ کہیں بھڑکاؤ میں ہیں ہر ماسٹرز کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ ہر 15 دن میں ایجنٹ بنے منس 3 لاک PV کے پردکٹ کو پرچیس کرے اور اس پردکٹ کو نئی فیملیز میں پہنچائے یہ ان کی ڈیوٹی بنتی ہے تب جا کر ایٹمی کا گروہ ہو سکتا ہے تب ہم ہینگل پارک کے اس ویزن کو کلیئر کر سکتے ہیں کہ ڈیر سو کر اور کی جنت کو لیے ہم ایٹمی کو کہا تک لے کے جا رہے لیکن ہوتا کیا ہے ماسٹرز بننے کے بعد ہم بلکل PV کرنا ہی چھوڑ دیتے بن کے آپ دکھائیے اپنے PV کو ہر پندرے دن میں آپ کے نام کے PV ہو رہے ہیں آپ گروپ میں ڈالیے آپ کے نام کے PV اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں ہر ماسٹرز کے لیے ہر پرسن کے لیے ہر نیو جوائننگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر پندرے دن میں وہ isn't بن اگر ہر پندرے دن میں وہ isn't نہیں بن رہا تو پرابلم کہاں ہے پرابلم ہے اس سے بھی چھوٹے short term goal کی کمی ہے کیا کمی ہے وہ اس سے بھی چھوٹا short term goal نہیں لے رہا اس کا مطلب جوم پہ وہ calling نہیں کر رہا دیلی جوم پہ آنے کے لیے وہ physical meeting یا جوم meeting conduct نہیں کر رہا دیلی پی بی کتنے آئے خود کے کتنے رائٹ میں کتنے left کے calculation نہیں کر رہا دیلی follow up نہیں کر رہا دیلی joining نہیں کر رہا اگر یہ چیزیں نہیں کر رہا ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی system کا part نہیں بنا ہے اور ہو سکتا ہے ایک mastership کے بعد اس کا mastership کا level change نہ ہو اور ہو تو بہت لمبے time کے بعد ہو تو یہ short term goal کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں accountable بننے کی ضرورت ہے کہ daily ہم نے joining کتنی کاری daily ہم نے follow up کتنا کیا daily pv کتنے کیے daily ہم نے jume meeting کتنے کیے daily ہم نے کتنے callings کیے jume meeting میں لوگوں کو بلانے کے لیے ہو سکتا آج آپ zero 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 آئے جتنے masters بیٹھے میں جتنے لوگ بیٹھے میں جو کہتے میرا کام نہیں چل رہا کہ آپ رائٹ برین اور لیفٹ برین دونوں کیا ہو جائیں گے ایکٹیو ہو جائیں کہ آپ سچ میں کچھ نہیں کر اور ضرورت ہے آپ کو کچھ کرنے کے اب کچھ باتیں ہیں اس سے ہٹ کے ہمیں confidence ہمارا کیا ہونا چاہیے کام کرنے کے لئے سب سے پہلے slow yourself down سب سے پہلے آپ کسی سے بات کر رہے تو تھوڑا سا اپنے کہتے ہیں نا اپنی energy اپنے گسے اور اپنی تیجنا کو تھوڑا سا down رکھیں بہت بری طرح سے ہسے نہ تھاکہ نہ مارے آپ لوگوں کے بیچ میں نئے لوگوں کے بیچ میں بولنے کے time ایسی شبد استعمال نہ کریں بہت سارے لوگ ہیں بولنے کی time word use کرتے یہ words آپ استعمال نہ کریں اگر آپ لوگ کے بیچ میں بیٹھے ہیں کیونکہ آپ کا اس کی وجہ سے confidence level down دیکھتا ہے کیا آپ کہہ رہے ہیں اس پہ آپ کو really believe ہے کیا بہت سارے یہاں لوگ ہوں گے جس سے پوچھ لیا جائے لیپ ٹریٹمنٹ کے اندر کیا چیزیں ملتی ہے کیا انگریڈینٹ ہے تو وہ نہیں بتا پائیں ہو سکتا ہے کئی سارے لوگ نے آج تک ٹریول ٹیٹی نہیں دیکھ یہ پتا ہی نہیں پیپر ڈیٹرجنٹ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے تو آپ نے جب اس کو دیکھا ہی نہیں تو آپ کس believe کے base پہ آپ سامنے والے کو بول رہے ہیں تو definitely آپ جو کہہ رہے ہیں اس پہ آپ خود کو believe نہیں ہے کیونکہ وہ آپ نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا آپ ہی مہیم استعمال کرنے کے لوگوں کو کہتے ہیں لیکن آپ میں ہی مہیم کا ٹیسٹ ہی نہیں دیکھا کہ ٹیسٹ اس کا ہوتا کیا پاؤچ کھول کے موں میں تو ڈال لیتے آپ کے آئی کانٹیکٹ سامنے والے کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ کے جا رہی ہے اس کا مطلب آپ کے اندر کانٹیکٹ کمپنی کو لے کر پردکٹ کو لے کر نہیں اور آپ کی باڈی لینگویج بات کرنے کے ٹائم پرفیکٹ ہونی چاہیے آپ کو بیٹھنے کا طریقہ پتا ہونا چاہیے سامنے والے یہ ساری چیز ضروری ہے کہ ہم کیسے کانفیڈنس ہوں اور کیسے کنوکشن کیسے ہمارے یہ چیز important ہے یہ آپ دھیان رکھیں پاور آف فیتھ بہت important topic ہے بہت ضروری topic ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کسی وستو بشیر پر یا کسی ویکتی وشیر پر اپنے سے زیادہ اگر آپ کو بشواس ہے کمال ہو جارے جس کو ہم کہتے ہیں networking کے بہش میں active apply میں یہاں sponsor apply نہیں بول رہا میں یہاں apply نہیں بول رہا میں یہاں active apply ورد ہو سکتا ہے active apply سے اور اچھا ورڈ یہاں آجائے mentor ورڈ آجائے اور آپ کو بتا جاتا ہوں کسی کے بھی life میں mentor ایک ہی ہوتا ہے active apply بدل سکتے ہیں mentor نہیں بدل اور mentor آپ کے system کا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے system کے باہر بھی ہو سکتا کسی ویکتی وشیز پر اگر آپ نے اپنے سے زیادہ وشواس کر لیا وہاں power of faith کام کرنے لگے گا اور وہ آپ کی زندگی میں وہ شکتی شالی بل دے گا جو ہمارے جیون کو meaningful بنا دے اور یہ وشواس یہ جو power of faith ہے اس سے کیا ہوتا ہے یہ وشواس آپ کو آپ کے difficult time میں آپ کو comfort جون میں لے کے جائے گا آپ کو سانتو نہ دے گا اور آپ کو پریڑ نہ اور motivation دے گا کہ آپ اپنے goal ہونا چاہئے لیکن ایک آپ کو ایک person آپ کو اپنی لائک دھون دنے کی ضرورت ہے جس پر آپ اپنے سے زیادہ وشواس کرتے ہیں یہ کمبلسری پارٹ ہے جس کو اگین ریپیٹ کروں گا نیٹ ورک کی بھاشا میں ایکٹیب اپلائن کہا جاتا ہے منٹر کہا جاتا پاور پاور آج اگر میں لائٹ کی روپ کی بات کروں تو یہ قدم ہے یہ اس طرف اگر ہم ایک دوسرے پر فیتھ کریں گے تو کمال کی بات کیا ہوگا بہت الگ الگ بیک گراؤن کے لوگ میوچول سپورٹ میں آ جائیں گے دیکھئے نیٹورکنگ میں آپ کسی کو جانتے نہیں ہو سکتا اگر کسی آرگنیزیشن میں کسی کومنیٹی میں فیتھ بیس پہ کام ہوتا ہے تو وہاں بہت سارے ریسورس نکل کے آتے ہیں بہت سارے گائیڈ لائنز نکل کے آتی لوگوں میں پرپس پل ورک کرنے کی چیزیں ڈبل اپ ہو جاتے ہیں یہ ہے پاور آف فیتھ جو کی ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا سکتے دیکھ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا میں اور ہم نے ایک ویزن منایا لاست سیمینار کے لئے انورسیری کے لئے ایک سو گیارہ لوگوں کو انورسیری میں لے کے جائے اور ہم نے بلکل فکس کر دیا اور ہم نے اپنے اے آئی اے میں نام لکھنا شروع کر دیا اے آئی اے میں ون 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 ایک سو گیارہ ویزن کلیر تھا چیز دماغ میں سیٹ ہو چکی تھی برین کا رائٹ اور لیفٹ جور چکا تھا اور وہ چیز ہم نے اچیب کر دکھایا اور ایک سو گیارہ کے جگہ ایک سو پچیس لوگ ہمارے اینورسری میں موجود تھے جس کا ایک چھوٹا سپک آپ کے سامنے یہ تھا بلیب سسٹم یہ تھا پاور آف فیت یہ تھا اپلائنگ کے اوپر وشواز یہ تھا خود کے اوپر وشواز اور اپنے لوگوں کے اوپر بشواز اگر یہ ساری چیزیں ایک ساتھ چھٹ جائے ایک ساتھ لگ جائے تو ہم ہر کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں thank you very much all leaders over to host thank you thank you so much sir thank you so much جبردست طریقے آپ نے آج ساری چیز جو کو بتایا sir بہت سارے پہلو آج آپ نے clear کر کہ ویزن کیا ہوتا ہے کیونکہ ویزن کو لوگ ڈریم سے ایڈ کر سکتے ہیں ایک کار کو ویزن سمجھ لیتے ہیں ایک گھر کو ویزن سمجھ لیتے ہیں ویزن وہ ہے جو آپ کو کبھی رکھنے نہ دے ویزن کیا ہے جو آپ کو آپ ملوانے کے لیے آپ کو ہمیشہ اتسائیت رکھیں اور ہمیشہ آپ کو آگے چلنے کے لیے مدد کریں تو اپریشیشن ہونا چیئے سر کی جبردست آلیہ ہونے چیئے میں چاہتا ہوں سبھی لوگوں کو ایک پر انمیوٹ کریں سر نائس سر کمنٹ میں بھی لکھ سر لگا سر کو ہم لوگ کر بھائیں سر بھائی سر سر لگا سر اگر کہنا چاہوں گا کیونکہ آپ جیسی لیڈروں کا ہی ایک اورا ہوتا ہے سی یوگ ہوتا ہے ہم ایک اس طرح کی اورگنیزیشن کو یا ایک بڑے کراؤڈ کو آگی سیکسس کے لیے ہم لوگ کچھ حیل کر پائیں کچھ دے پائیں گے سر سر سا اور ہم ڈسیپلین مینٹن کریں گے کیونکہ ہم دل سے بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن ڈسیپلین تھوڑا سا مینٹن نہیں ہو پاہتا ہم اب سے ایک اور کوشیز کریں گے ہم کمپنی کا موٹو جب کریں گے تو بہت سے کیونکہ ابھی آپ کو کوئی بھی ساؤنڈ پولیشن نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کو کیا ہوتا ہے آپ کو اس طرح سے آپ کو ہینڈریس کرنا ہے اور ایک بار کرتے کیسے ہیں یہ جو ہمارا موٹو ہے یہ آتما ہے اس کمپنی کی اور اس آتما کو جدی آپ فیل نہیں کرو گے نا تو وہ چیزیں آپ کے فیلڈ پہ نہیں آنے والی ہیں آپ کی فیزولیزی اور آپ کا سٹیٹ فیزولیزی کو چینج کریں گے تو سٹیٹ اپنے آپ چینج ہونے والا تو میں چاہتا ہوں ایک بار دیکھ لیں آپ کی کیسے آپ اس کو کریں گے میں ایک بار ڈیمو دیتا ہوں then we will be کریں گے ایک ساتھ میں آپ کو ڈیمو دوں گا پلیز اس کو otherwise مت لیجئے گا آپ کا بھائی ہوں بھوٹا ہو سکتا ہوں بڑا بھی ہو سکتا ہوں ایک صحیح طریقے سے ہوں ہاں اتنی بڑی population ہے یاد ہم اور اچھے سے کریں گے تو مجھ آنے والا دیکھئے گا کیسے کرنا ہے یہ ہینڈریز جب کریں گے چیریز a spirit create the vision follow the faith serve in humility come on come on let's do it right I am repeating again cherish the spirit create the vision follow the faith serve in humility come on come on let's do it okay okay you are turn on اور پلیس سبھی لوگ ایک ساتھ بولیں گے پلیس سبھی لوگ پلیس سر پلیس سر کیا نا بہت سارے لوگ نا بہت بات میں کرتے ہیں کلیر نہیں ہوتا اگر ہم اچھا موٹو کرنا چاہتے ہیں ایک تو ویڈیو آن کر لیں اور دوسرا جس کے بھی پیچھے ساؤنڈ ہے ساؤنڈ ہے جس کے پیچھے وہ انمیوٹ نہ کریں ساؤنڈ ہے وہ کہ وہ ویڈیو پہ آکے اپنا بولے اور ساؤنڈ نہیں ہو اور یہاں پہ میں ایک ساتھ سب کو سیلپ انمیوٹ کا آپشن دوں گا دیکھتے ہم کتنا اچھا موٹو کر سکتے ہیں سیلپ انمیوٹ کریں گے جب میں بولوں گا جب پلیس سر بولیں گے تب آپ لوگ پولو کریں گے پلیس سر کو جب میں بولوں گا تب آپ سیلپ انمیوٹ کر پائیں گے سب لوگ پلیس ریڈی رہی ہے گا آپ سیلپ انمیوٹ کریں جس کے پیچھے ساؤنڈ نہیں ہے پیس سر ریڈی ریڈی دیکھنے کے لئے اور ہمارے ساتھ ہمیں سا ایک باز بنانے کے لئے ابھی لوگ پردنے یہ ہے دیل سے ہمیں لائٹ بوک کے مارتر کے دائمن مارتر سب لوگوں کے سمبکھ پلیں گے سب لوگوں کا سپنے رہنے کے لیے آپ کو ہماری سٹرندھ ہے اور یقین مانیے ہم اپنے لیکش کو پراب کریں گے ہم واقعے میں ایک نیا ہندوستان اس ایٹمی کے مادیم سے بنائیں گے ایک نیا کلچر ایک نیا فیت ایک نیا بلیف سسٹم کریں گے اور سبھی لوگوں کا سیوگ اس کے اندر ابھوپ ادبود پر ہوگا ایکلپنک ہوگا یقین مانیے جو آنے والے دو تین سال کا سمیہ ہے ہماری ایٹمی کے گائیڈ لائن کے اکورڈنگ اور یہ جو بلکل ایک ہمیلٹی ایک انسانیت کو جو آگے بڑھا ہوا دے رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت بڑا ایک کلچر ڈیولپ کر پائیں گے اور جس میں سبھی لوگوں کا ایک یو دان ہوگا یہ تھی ہس کے پنوں پر یقین مانیے آپ جو اپنی اٹینڈنس درست کرنے والے چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو آگے آنے والے سمیہ کے اندر پیریل ماسٹر بننے والے روائل ماسٹر بننے والے کراؤنڈ ماسٹر بننے والے اور یقین مانیے جدی آپ اس لیول کو ٹیچ کرتے ہیں تو لاکھوں لوگوں کی جندگی آپ سبھارنے والے تینکیو سو مچ میں ڈیامنڈ پریت مال سنگھ ابھی آپ لوگوں کا ابھی رندن کرتا ہوں اور تینکیو سو مچ کہتا ہوں اور آپ لوگ نے کمتی سمیہ دیا ہمیشہ ہم لوگ بہتر تو بہتر کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سلام گوہ کتنے لوگ آ رہے ہیں پریت سر گوہ کتنے لوگ آ رہے ہیں یایس 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 یا ابھی جانے کے لیے آ رہے ہیں یایس ابھی سبھی آپ لوگوں پتہ ہے کہ ہمارا جو گوہ ٹور کی لیے ایک آفر سمجھ لیجئے گا کیونکہ وہ آفری کہیں گے اس کو کیونکہ تیاری کر رہے ہیں کیا آپ اپنے آپ کو اس لیول پر لے کے آ رہے ہیں یادی سیس ماشٹر ہے کیا وہ ریپیٹ کر رہے ہیں یادی نئے لوگ ہیں کیا ان لوگوں نے اپنے سیس ماشٹر کی تیاری کری ہے مائی لاسٹ کٹوپ تک لگ بھگ بہت سارے لوگ اس میں اپنے آپ کو رکھیں کیونکہ یہ موقع بہت کم ملتے ہیں اس طرح کے کمپنی لیول پر یادی کوئی ایوینٹ ہو رہا ہے تو دیفنیٹلی وہ فیبولس ہونے والا ہے کیونکہ یقین مانیے جو کمپنی لیول پر پیٹن ہے اس کی کوئی میچنگ نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو میری ریکویسٹ ہے سبھی لوگ تیاری کریں دن دن راج چوگنی پروگریس کریں اور اپنے سینئر سے گائیڈ لائن لے یادی کسی کو کو کچھ ابھی ڈاؤٹ ہے تو پک اپنے سینئر سے سمپر کریں اور ان لوگوں سے گائیڈ لائن لے ایک پچھر دکھانا چاہتا ہوں سبھی کو ایک پچھر دکھانا چاہتا ہوں بس ایک میٹ کے لیے گوہ میں گوہ میں اس طرح کا نظارہ ہوگا گوہ میں اس طرح کا اٹومی یہ لگ جائے چھوٹے جائے دو بار سیلس مست اچیف کرنا ہے آپ اتنا مجھا آنے والا ہے اتنا شاندار ہونے والا ہے آپ جندی کے بھول نہیں پائیں گے آپ کا vision clear ہو جائے گا آپ وہاں پہ دکھے گا آپ تو تینک کیو پریسر رابہ مین کر سکتے نا ملتے ہیں